اسلام علیکم ناظرین ہماری زمین بہت بڑی ہے اور یہ جتنی بڑی ہے اس میں جانوروں کی تعداد بھی اتنی زیادہ اور ان کی اقسام بھی اتنی ہی زیادہ ہیں ناظرین زمانے قدیم میں ہماری زمین پہ ایسے ایسے جانور پائے جاتے تھے جو دیکھنے میں کافی انوکھے اور سائز میں بہت بڑے ہوتے تھے ناظرین ہماری زمین پہ ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے جو تقریباً ساڑھے چار سے دس کروڑ سال پرانا ہے اور اس نے اپنے وجود کو آج بھی اس زمین پہ بچائے ہوئے رکھا ہوا ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی پرندے کی متعلق بتائیں گے جس کو پہلی کین کا نام دیا گیا ہے تو ویڈیو کا بقاعدہ آخاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکوئی ایس بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تحق ہمارے اس یوٹیوب چینل وقاس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی دلچسپ معلوماتی اور فیکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں دوستوں اللہ تعالی نے بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے دوستوں آج بھی ہماری زمین پہ ایک ایسا پرندہ موجود ہے جو چار کروڑ سال پہلے چیسر دکھائی دیتا تھا آج بھی ویسا ہی ہے یہ پرندہ جسے پیلیکین کا نام دیا گیا ہے یہ پرندہ چار کروڑ سال پہلے بھی ہماری زمین پہ موجود تھا جس کی چونچ بڑی عجیب ہوتی ہے جس میں یہ اپنے کھانے کے لیے مچھلیاں جمع کرتا ہے پیلیکین ان پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے جو آج سے تقریباً ساڑھے چار کروڑ سال پہلے ہماری زمین پہ موجود تھے اس سمانے میں پرندوں کی تقریباً ڈیٹھ کروڑ اقسام پائی جاتی تھی یہ تیرتے اور اڑتے وقت بہت ہی عجیب آوازیں نکالتا ہے یہ غزب کا شکاری ہے اس کی چونچ ایک فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے اور پہلیکین ایک اڑنے والا پرندہ ہے لیکن یہ تیراکی میں بھی بہت ماہر ہوتے ہیں اڑتے وقت اس کے پر تقریباً دس سے چھ فٹ تک پھیل جاتے ہیں اور اس کی اڑتے وقتی رفتار تقریباً پینتی سے چالیس میل فی گھنٹہ تک ریکار کی گئی ہے اپنے بھاری بھرکم وجود کی وجہ سے یہ کم ہی اڑتا ہے مگر پھر بھی یہ لمبی دوری تہہ کر جاتے ہیں ناظرین یہ زیادہ تر فضا میں ہی رہتے ہیں ان کی خوراک مچلیاں اور دیگر سمندری کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں پہلیکین ایک کتار کی شکل میں سفر کرتے ہیں اور جب یہ گھول کی شکل میں اڑتے ہیں تو ایک پہلیکین رہنمائی کا کام سارا انسام دیتا ہے یہ پرندہ دنیا کے سب سے قدیم ترین پرندوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ اس کو دنیا کے دس خوبصورت پرندوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے اور دس عجیب ترین پرندوں میں بھی اس کا شمار کیا جاتا ہے یعنی ایک ساتھ اس کو بہت سے اعزازات حاصل ہیں تو دوستوں یہ تھا دنیا کا سب سے قدیم ترین پرندہ جو آج بھی ہماری اس سمی پر موجود ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ چھوٹا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل وکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مچودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور عقا کر سکتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور انترمیٹر ویڈیو میں پھر ملیں گے تھانس پور وات چینگ اللہ حافظ